بدلے چرائع کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ آئیے ہم ابن حشام سے پوچھتے ہیں صیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاسی اور ایک سو اٹھاسی پر نقل کیا ہے یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکہ کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھی یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی اور مزاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے تی کر لیتی تھی کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں اس طرح جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امانت داری ان کی صداقت و سچائی کے بارے میں پتا چلا تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا سامان تجارت ہمارے غلام میسرہ کے ساتھ شام لے کر جائیں اور یہ تجارت کر کے واپس آئیں تو ہم آپ کو دوسرے اور تاجروں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے مال کو ان کے غلام میسرہ کے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں تجارت اور بزنس کی اور اس کے بعد چہر مکہ واپس ہوئے حضرت خدیجہ نے دیکھا اور آپ کی امانت داری آپ کی صداقت و سچائی آپ کی خیرات و برکات کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا بہت متاثر ہوئیں اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا حالانکہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں یہ خدیجہ ان کے عمر چالیس سال ہے اور اس عمر میں بھی مکہ کے مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسہ نے ان کو پیغام بھیجے تھے کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا ایکسپ نہیں کیا پر جب انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت داری آپ کے خیرات و برکات کو انہوں نے محسوس کیا اتنا سارا فائدہ پروفٹ اور اتنا سارا سامان لے کر کے فائدے کے ساتھ واپس ہوئے ہیں متاثر ہو گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا اپنی طرف سے بھیجنا چاہا جس کے لئے انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور کہا نفیسہ میری یہ خواہش اور عرضو ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں کیا تم جا کر بات کر سکتی ہو نفیسہ بنت منبع یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سرپرستوں سے بات کرلوں اپنے چچا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کرلوں اور دیکھ لوں کی وہ کیا کہتے ہیں سنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے اور اپنے دوسرے چچاؤں سے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے شادی کا آپ کیا کہتے ہو یہ سننے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کیا بات پکی ہو گئی شادی کے لیے معاملہ ایک دم پختہ ہو گیا اور پھر حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اس وقت آپ کی عمر ناظرین ایک کرام آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف پچیس سال ہے اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے چالیس سال یہ مقام غور ہے آج وہ لوگ جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر وہاں پر تانہ زنی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ایسے اور ایسے تھے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا بتاؤ تم اپنے دل سے فتوہ لو اگر تم پچیس سال کے جوان ہوتے تو کیا چالیس سال کی خاتون سے تم شادی کرنے کی سوچتے لیکن یہ ہمارے نبی تھے جن کی پاک دامنی مکہ شہر میں مسلم تھی جو بلکل بیداغ تھے جن کی جوانی بیداغ تھی جن کی امانت مشہور تھی جن کی صداقت اور سچائی کے مکہ والے معترف تھے اقرار کر رہے تھے اس بیداغ جوانی والے انسان نے پچیس سال کے ہوتے ہوئے ایک چالیس سال کے خاتون سے شادی کیا ہے ذرا بتائیے کیا یہ بیراہ روی ہے کیا یہ پرہزگاری ہے کیا یہ پاک دامنی ہے یقیناً اگر اس کا متعلق دنیا کے لوگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سوانے پڑھیں تو انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا یہ انسان ایک مثالی انسان تھا اس کی شادی بھی ہمارے لئے مثالی ہے پہلی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک چالیس سالہ خاتون سے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک ساتھ رہنے لگے اور ایک رشتے میں مربوط ہو کر اب ہر موڑ پر حضرت خدیجہ آپ کی معاون و مددگار بن گئی دامے درمے سخنے ہر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت پر وہ قربان جاتی تھی آپ کی ہر موڑ پر وہ مدد کرتی تھی اور اس طرح ایک وفادار بیوی بن کر کے انہوں نے دکھایا حقیقت یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ رہی آپ کی نکاح میں حضرت خدیجہ باقی رہی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی آپ کی جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد کے بعد ہوئی ہیں اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے عطا فرمائے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئی ہے وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اس کے بعد زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی پھر ام کلسوم اس دنیا میں آئیں اور ام کلسوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور نجینا اولاد آپ کو ملی جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے چھے بچے عطا فرمائے دو نرینہ قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنی اولاد آپ کی تھی وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے تھی ابراہیم یہ آپ کی دوسری بیوی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اور یہ بھی آپ کے بیٹے تھے آپ کی جو یہ اولاد تھی ان میں سے چاروں بیٹیاں زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ناجمعین ان سب کو زندگی ملی اسلام کا زمانہ ملا سب نے اسلام قبول کیا آپ کی زندگی میں سب کی شادیاں ہوئیں حضرت زینب کی شادی آپ کے رشتے دار ابو لاس سے ہوئی جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے اسی طرح رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلسوم کی بھی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی آپ کے پیارے داماد اور آپ کے چچا ذات بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان تمام کی شادیاں آپ کی زندگی میں ہوئیں اور آپ نے انہیں انجام دیں البتہ آپ کی جو نرین اولاد تھی قاسم اور عبداللہ جو تھے اسی طرح ابراہیم ان تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا بڑے اور بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں انہیں اپنے گود میں لے کر آنسو بھی بھائے یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا آپ بیٹھے رہیے کہیں مت جائیے میں پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں اور پیغام سیرت النبی لے کر حاضر ہو رہا ہوں تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام میں پیغام سیرت النبی کی نشست لے کر پھر حاضر ہوا ہوں اور حسب وعدہ آپ کا استقبال کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ سیرت النبی کا یہ پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں آپ سے بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کی اولاد کے بارے میں کہ پچیس سال کے عمر میں آپ کی شادی حضرت قدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب وہ چالیس سال کی تھی اور اللہ نے آپ کو حضرت قدیجہ کے بطن سے پھر بچے عطا فرمائے جن میں چار بیٹیاں تھی جن کی شادی آپ کی زندگی میں ہوئی اور جن چاروں بیٹیوں کو اسلام کا زمانہ ملا سب اسلام لائیں ان میں سے تین آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں زینب کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی امی کلسوم کی وفات حضرت رقیہ کے وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی البتہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھے ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے البتہ جو آپ کی نرینہ اولاد خاسم عبداللہ اور ماریا قبطیہ سے ابراہیم یہ تین نرینہ اولاد تھے یہ تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تھے اس طرح گویا توٹل آپ کی جو اولاد تھیں ان کی تعداد ساتھ ہے چار بیٹیاں اور تین بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے ابراہیم بیمار تھے بچپنہ تھا بڑی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا لیکن تکلیف اتنی سخت تھی ابراہیم اس قدر سے کروٹیں بدل رہے تھے اس قدر پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا آپ کی آنکھیں بہ پڑی آنسو گرنے لگے آپ کے ساتھ اسی مجلس میں آپ کے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے جو عشر مبشرہ میں سے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں تاج جب کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن یہ رحمت کے آنسو ہیں اللہ نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی ہے ہر ماں کے دل میں رکھی ہے ہر عزیز و قریب کے دل میں رکھی ہے ان کی روح پرواز کر گئی پھر آپ نے کہا العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاہِيمِ یہ میرے بیٹے إبراہیم تمہاری تکلیف دیکھ کر ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہمارا دل بہت غمزدہ ہے اور ہم تمہاری جدائی پر بہت رنجیدہ ہیں پھر آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ان کی روح پرواز کر گئی ناظرینِ کرام اس طرح سے آپ کی تینوں نرینہ اولاد ابراہیم عبداللہ اور قاسم سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے بلوغت کے عمر کسی کو نہیں ملی یہاں پر آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں ناظرین یہ بتائیے کیا ہم اپنے نبی کا نام رکھ سکتے ہیں آپ سے ایک سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی بچیاں یا آپ کے بچے تھے بیٹے کیا ان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے ہاں رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہم اپنا یا اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بچوں کے نام پر بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رہے جس کے لئے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے اور یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے حریعت میں اس بات کو منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ کوئی آدمی میرا نام اور میری کنیت ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع نہ فرمائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ کر اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہلوائیں کہ آپ محمد بھی بن جائیں اور آپ ابو القاسم بھی بن جائیں ان دونوں کو ایک آدمی میں جمع کرنے کے لئے نبی نے منع فرمایا ہے محمد اور ابو القاسم یہ دونوں نام ایک آدمی کے اندر جمع نہ کیے جائیں یہ صرف میری صفت ہے ورنہ الگ طور سے اگر کوئی اپنا نام محمد رکھ لے اسی طرح کوئی دوسرا انڈیویجول پرسن وہ اپنا نام ابو القاسم رکھ لے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک ہی آدمی اپنے آپ کا نام محمد اور اسی طرح ابو القاسم بھی اپنے آپ کو کہے اپنی کنیت رکھ لے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بی بی حضرت خدیجہ اور ان سے ہونے والے بچوں کا تذکرہ موسیقی